تو اڈیالا میں رابطے ہوئے عمران خان صاحب سے آئیل بی اوپن اباؤٹ ایسٹیبلشمنٹ کا اس پر کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہے اور کچھ لوگ اس پر پتہ نہیں پریمیچور خوشی منا رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ کوئی ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے اگر ایک جلسے پہ بات ہو سکتی ہے تو ملکی مسائل پہ ملک کے لیے بڑے ایشوز کے لیے بات کیوں نہیں ہو سکتی پھر اور ساتھ ایک چھوٹی سی جیز ایڈ کر لیجئے کل سات ایسے لوگ جو کہ اٹھ سے اغوا تھے غائب تھے وہ اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی بات کر رہا ہوں تو کیا وہ ایک گودویل جیسر کے طور پر ہم اس کو آخذ کر سکتے ہیں اکبر دیکھئے کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ تناؤ ہے یہ بہران کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس وجہ سے اختیار کر گیا ہے کہ یہ جو تناؤ اس وقت پیدا ہوا ہے یعنی اپریل دو ہزار بائیس سے آن ورڈ بلکہ تو بی اگزیکٹ اکتوبر دو ہزار اکیس سے آن ورڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین تناؤ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہران میں بدل گیا ہے اس سے پہلے معاملات جب بھی ایسی کسی نہج پہ آتے ہیں تو آتے تھے تو بہت تیزی سے فیصلے ہو جائے کرتے تھے اس دفعہ بالکل ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے اور اس تناؤ نے اب پاکستان کے اوپر اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے سٹیبلیٹی کا تاثر جو دنیا میں پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب بالکل نہیں رہا اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پلٹیکل کرائسس ہے وہ خطرناک حدود میں داخل ہو چکا ہے اسی وجہ سے ہمارے سارے دوست ہمیں مشورہ دے رہے ہیں چین ہمیں مشورہ دے رہا ہے سعودی عرب ہمیں مشورہ دے رہا ہے انگلینڈ کے سے مشورے آ رہے ہیں دبے دب لفظوں میں آئی ایم ایف بات کر دیتا ہے سب ہی لوگ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے انٹرنل کرائسس کو سنبھالیں تو اب اس کے بعد اس کرائسس کو سنبھالنے کی ایک فطری ضرورت ہے کہ یہاں پہ کوئی ونڈو آف اوپرچنٹی اوپن ہو یہ کسی کی فتح یہ کسی کی شکست کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ سلوشن تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے کسی حل تک پہنچ سکیں تو حل تو اگرچہ ہمارے سامنے ہیں بہت سارے ہیں بہت بڑے واضح ہیں لیکن باہران اس میں افراد کی بعض اوقات افتاد تباہ ہارج ہو جاتی ہے اور بعض اوقات سیاسی ضروریات کسی کی وہ آڑے آ جاتی ہیں یہ جو جلسے کے حوالے سے ایک باتچیت آگے بڑی ہے اس باتچیت نے بہت سارے در کھولے ہیں ابھی آپ امیجیٹلی یہ تو نہیں کہہ سکتے بات یقین سے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو یہ دو فریق ہیں یعنی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ لیکن ان دونوں کے اخلاص میں تمہارا کوئی شک نہیں ہے اور جو بھی اتنی بڑی پارٹی ہو وہ بھی اخلاص کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہمارے ملک کا ایک اہمدرین حصہ رہی ہے تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان اگر اختلاف نے کوئی بہرانی شکل اختیار کر لی ہے تو اس کا ختم ہونا ضروری ہے جہاں تک اس پہ تنقید کی بات ہے تو بالکل اکبر اس میں ہوگا یہ کہ جو اس اختلاف کی درادوں میں پلے ہیں ان کے لیے تکلیف دے بات ہوگی مثال کے طور پر جو موجودہ حکومتی ڈسپنسیشن ہے جو بندوبست ہے اس مندیس مندیے بندوبست خالصتاً ایک غیر قانونی اور غیر قانونی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے کیونکہ الیکشن کی لجٹمیسی ہی کسی پارلیمنٹ کو بنیاد فراہم کرتی ہے اور آپ نے اس پارلیمنٹ کا حال دیکھ لیا کہ ذرا ایک جتھے کو ایک جتھے نے اپنا موقف بیان کرنا شروع کیا اور اس پارلیمنٹ نے بجائے اس کے کے عدالت کا ساتھ دیتی یہ اس جتھے کے ساتھ مل کے عدالت پر دماؤ ڈالنے کے لیے پہنچ گئی اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق ریزلٹس آئے ہوتے فارم فورٹی سیون کے مطابق یہ پارلیمنٹ نہ کھڑی ہوتی تو پھر اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا وہ عوامی وہ عوام کے سبھی طبقات کو اپنے سامنے رکھتی لیکن جو کمزور پارلیمنٹ ہے اس نے اب دیکھا کہ اس نے ایک ذرا سا بوکل جتھا آیا اور اس نے پوری پوری پارلیمنٹ اس کے سامنے عملی طور پر لیٹ گئی اور اس نے اپنے ساتھ سپریم کورٹ کو بھی رسوا کر دیا تو لہٰذا یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس میں جیسے ہی عوام کے حقیقی نمائدی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بدگمانی دور ہوگی تو سب سے پہلی جو کائیزویلٹی ہوگی وہ یہ لوگ ہوں گے تو لہٰذا انہیں پریشانی تو لاحق ہیں ایک نہ ابھی تھوڑی در پہلے فواد چودری صاحب یہ فرما رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس یہ انفرمیشن ہے ان کی انفرمیشن ہے جو اصل طاقت کا مرکز ہے وہاں سے پنجاب کو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو غیر قانونی طور پہ پولیس کے پاس ہیں یا پھر لٹکایا جا رہے ہیں آپ کچھ لوگوں کے معاملات سیاسی انتقام کی بنیاد پر ادھر تھوڑا سا آپ ان کو ریلیز کریں بہت سرے کچھ لوگوں کا حکم آیا ان کو وہاں سے لیکن پتہ نہیں یہ پنجاب حکومت میں کیا اتنی جرت ہے کہ وہاں سے جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کریں لیکن اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ذرا میں جھوڑنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اسے نومائی آدھ آ جاتا ہے یہ کچھ نہ کچھ اپنے ان کے اوپر کرنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دراد اور شغاف کے اندر جو پلے ہیں جن کی پیدائش سیاسی اس وقت کرنٹ سسٹم کے اندر اس اختلاف کی وجہ سے ہے وہ نہیں ہونے دیں گے یہ سب معاملہ دیکھیں اہم بات تو یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ طاقت اور قوت موجود ہے جو یہ کسی واقعہ کو ہونے سے روک سکیں یا کسی واقعہ کو برپا کر سکیں تو اس کا جواب ہے نہیں جو موجودہ حکومت یا موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اپنی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ یہ خود کسی واقعہ کا حصہ بن سکے ان کی حیثیت محض تماشائی کی ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت ایک چھوٹے سے سٹیک ہولڈر کی ہے جس کے اختیار میں فیصلہ کرنا نہیں ہوتا البتہ کسی فیصلے کے نتائج بگتنا ہوتا ہے اگر فائدہ مند ہو تو اس کے لیے تھوڑا بہت فائدہ اس کو مل جاتا ہے اور اگر نقصان دے ہو تو کچھ نقصان اس کے حصے میں آ جاتا ہے لیکن جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں فیصلہ انہی کا چلنا ہوتا ہے تو یہ بہت چھوٹا سٹیک ہولڈر ہے یہ چھوٹی موٹی رکابتیں تو ڈال سکتا ہے کبھی یوں کر لیا کبھی کچھ بات کہہ دی کبھی کچھ اور کرنے کی کوشش کر لی لیکن اس سے زیادہ یہ کچھ اور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں جس کو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہیں پیپلز پارٹی تو کسی حد تک سروائیو کر جائے گی لیکن جو پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم ہیں ان کا تو سروائیول بھی مشکل میں آ جائے گا تو لہٰذا ان کی تو پوری خواہش ہوگی بلکہ یہ تو دعائیں کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ بیل منڈے نہ چڑے لیکن بہرحال یہ دعائیں ہی ہیں ان کی اور مجھے نہیں رکھتا کہ ان میں کچھ قبولیت کے اناثر پائے جاتے ہیں حبیب اکرم صاحب آپ کا سیاست پر ایک وسیع تجربہ ہے میں اس سے فائدہ لیتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل و رمان اس وقت بہت ایکٹیو ہے ایک تو وہ پی ڈی اے کے ساتھ جو گفتگو کر چکے ہیں اور بضاپتہ کمیٹیاں وغیرہ بھی بن چکی ہیں دوسری جانب آج انہوں نے صدر مملکت آسف زرداری سے جو ملاقات ہیں ان کو کھانے پر مدو کیا ہے آپ کا تجربہ کیا ہے آپ تو نباب زادہ نصر اللہ سے شروع ہو کر آج جہاں تک ہم سب کے سینئر ہیں کیا مولانا فضل و رمان آخر میں آ کر پی ٹی اے کو ڈیچ کریں گے یا کوئی بیج والی دروار ایسی بنائیں گے جس سے تمام پارٹیاں مل بیٹھیں کیا کہیں گے سر دیکھیں جہاں تک مولانا فضل و رمان کا تعلق ہے تو ان کا اس سسٹم کے اندر سٹیک بہت کام ہے سسٹم کے اندر ان کا سٹیک صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک مخصوص نظریات کو کرتی ہے ان کی لیڈشپ اور مخصوص نظریات کی ریفلیکشن جو ہے وہ تو پارلیمنٹ سے باہر بھی کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدارس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پارلیمنٹ کی سیٹ بھی ہو البتہ ان کے لیے باہرحال یہ ضروری ہے کہ سسٹم کے اندر ان کی بات سنی جائے تو سسٹم کے اندر ان کی بات محض سیاست کی وجہ سے نہیں سنی جاتی بلکہ اس کے علاوہ بھی سنی جاتی ہے تو اس لیے ان کو بہت زیادہ پریشانی ان کا بہت زیادہ سٹیک نہیں ہے وہ خالصتاں پولٹیکل حوالے سے نہیں سوچتے وہ اپنے دوسرے جو ان کے مفادات ہیں اور ظاہرہ وہ بڑے جائز مفادات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو مرتب کرتے ہیں تو جو ہمارے مولانا فضل رحمان ہیں اگر آپ ان کا پولٹیکل کیریئر بھی اٹھا کے دیکھیں تو یہ آخری تجزیے میں ہمیشہ طاقت کے ساتھ مرتب ہیں مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں ایک موقع ایسا آیا تھا دوہزار بات کیلئے کا دوہزار ساتھ میں جب قاضی حسین عمد مرہوم نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ اسمبلیوں سے اسٹیفے دیے جائیں گے لیکن مولانا فضل رحمان نے اس فیصلے میں کھنڈک ڈالی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اسٹیفے تو دیں گے لیکن ساتھ ہی اسٹیفوں کی تاریخ ایسی رکھ دی کہ اس سے اگلے دن یا دو دن بعد یا چند دن بعد اسمبلی نے ختم ہو جانا تھا